ایک چھوٹی سی کہانی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور کہانی کچھ اس طرح کی ہے کہ ایک شخص تھا وہ ایک چہل قدمی پر نکلا سیر پر نکلا ایسے ادھر ادھر گھومتا گھامتا وہ جنت میں چلا گیا چلتے چلتے وہ جنت میں چلا گیا مگر اس کو پتا نہیں چلا کہ وہ جنت میں پہنچ چکا ہے بہرحال اس نے دیکھا کہ بڑا سکون ہے بڑا آرام ہے گھنے سبز درخت ہیں پھلوں سے لدے ہوئے ہیں اور ہر طرف سکون اتمنان پانی بہرے ہیں جھرنے بہرے ہیں آوازیں سکون ہی سکون وہاں جب وہ پہنچا تو اس کو نیند آ گئی ایک گھنے درخت کے سائے کے نیچے پرندے چہچہارے تھے اس نے کہا میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں اس نے ملائم گھنی گھاس کالین جیسی گھاس کے اوپر جب سر رکھا اور ہلکی ہلکی بہا چل رہی تھی تو اس کو نیند آ گئی سو گیا سوتے سوتے کافی دیر گزر گئی پانچے سات گھنٹے گزر گئے جب وہ اٹھا تو بہت ہی انگڑائی لے کے اٹھا اور اس نے پاس سے گزرا تھا اس کو انگڑائی لیتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا ہائے مار گئی تیری انگڑائی یہ ہوا یا نہ ہوا اب وہ جو شخص تھا وہ جب اٹھا تو بڑا فریش محسوس کر رہا تھا تو اس کو ایک خیال آیا کہ بھوک لگ گئی ہے تو کچھ کھانا چاہیے تو اس کو نفیس خیالات آنے لگے اس نے کہا پلاؤ ہونا چاہیے بریانی ہونی چاہیے کورما ہونا چاہیے پھل ہونے چاہیے جو جو وہ سوچتا جاتا تھا وہ اس کے سامنے دسترخان بہترین پرات اور رکابیں اور پرچ پیالیاں سب کچھ وہ اس کے سامنے آتا جا رہا تھا بڑا حیران ہوا مگر فیلال تو اس نے کہا بھوکے کو کیا چاہیے دو روٹیاں تو اس نے کھانا شروع کیا پیٹ بھر کے کھایا اس کے بعد اس کو تھوڑی پیاس لگی تو اس کے ذہن میں خیال آنے لگے کہ ایسا شربت ہونی چاہیے ایسی پینے والی چیز ہونی چاہیے تو وہ ساری چیزیں جو سوچ رہا تھا پینے والی وہ اس کے سامنے آتی جا رہی تھی خود بخود وہ جام پہ جام گلاس پہ گلاس ٹکائے جا رہا تھا اور بڑا گوڈ محسوس کر رہا تھا ایسا جب اس نے کر لیا کھانا بھی کھا لیا تو اس کو خیال آئے کہ یہ کیا جگہ ہے یہ کون سی جگہ ہے دوستو یہ کون سا دیار ہے جہاں پہ میں سوچتا ہوں اور چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ کوئی بلا جائے یہاں پہ کوئی بھوت پریت کوئی ایسی چیز آ جائے جس سے مجھے نقصان پہنچے ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا تو بھوت پریت اور بلائیں وہاں پہ آنے لگ گئے وہ پریشان سا ہو گیا ایک دب وہ جو تھوڑی دیر پہلے اس کی کیفیت تھی مزیدار سی وہ اس کے ذہن سے جاتی رہی اور اس پریشانی کے عالم اس نے کہا کہ یہ جو بلائیں ہیں اور یہ جو ساری چیزیں آ گئی ہیں کہیں یہ مجھے کھانا جائیں مجھے مار نہ ڈالیں اور مجھے نقصان نہ پچائیں مجھے زخم نہ دے دیں اور جب اس نے یہ سوچا تو وہ چیزیں واقعی اس کو زخم دینے لگیں اور اس کو مارنے لگیں اور اس کے اوپر ٹوٹ پڑیں اور اس کو بہت برے طریقے سے زود و قوب کرنے لگیں اور ایسا کرتے کرتے اس کو ڈر لگا کہ شاید یہ میری جان لے لیں گی اور انہوں نے اس کی جان لے لی اور وہ تھوڑی دیر پہلے جو سب اچھا تھا اور بہترین تھا اور وہ تھکا ماندہ آیا تھا اور اس کو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ جنت ہے تو اصل میں وہ ایک ایسے درخت کے نیچے جا بیٹھا تھا جہاں پر اس کے نیچے جو بھی بیٹھے جو بھی سوچے جو بھی خواہش کرے جو بھی اس کا گمان ہو جو بھی اس کا وہم ہو جو بھی اس کا خیال ہو وہ سچ ہو جاتا تھا وہ درخت جو تھا وہ وشز کم ٹرو ٹری تھا جہاں پر ساری آپ کی جو خواہشیں ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں خواہدین وزرات یہ دنیا بھی ایسی ہی جگہ ہے جو آپ سوچتے ہیں جس پہ آپ یقین کرتے ہیں جس پہ آپ ایمان رکھتے ہیں وہ ہونے لگ جاتا ہے اس کو آپ law of attraction کہہ لیجئے آپ اس کو جو بھی کہنا چاہیں کہہ لیں مگر جو چیز آپ زیادہ سوچتے ہیں وہ منفی ہے تو منفیت آپ کی زندگی میں آنے لگ جاتی ہے وہ مصبت ہے تو مصبت سوچیں مصبت کام law of attraction secret یہ جو ساری کتابیں یہ جو research تحقیق ہوئی ہے وہ اسی چیز کو بتاتی ہے کہ جو آپ سوچتے ہیں وہ ہونے لگ جاتا ہے اس دنیا میں تو ذرا سوچ سمجھ کے سوچئے گا کیونکہ آپ کی کل کی سوچیں کل کی ایمانیات کل کے عقیدے کل کے نظریات پھر آپ کی سوچیں بن جاتی ہیں اور وہ سوچیں جو ہیں آپ کے جذبات بن جاتے ہیں اور آپ کے وہ جو جذبات ہیں ان سے آپ کے عمل پھوٹنے لگتے ہیں اور آپ کے عمل جیسے ہوتے ہیں ان سے آپ کے جسم پر اثرات مرتب ہونے لگ جاتے ہیں اور آپ کو اسی طرح کے symptoms اور signs آپ کے اندر آنے لگ جاتے ہیں تو اپنے جو paradigms ہیں جو آپ کی عقیدیں ہیں ان کو سوچ سمجھ کر اور positive رکھ کر آگے چلیے آپ کی زندگی میں بہت کامیابیاں آنے لگیں گی اور جاتے جاتے ایک اگر actionable advice میں آپ کو دوں جس پر آپ عمل کر سکیں اور عمل کر کے آپ زندگی تبدیل کر سکیں تو جب بھی کوئی کام جو آپ کرنا چاہیں اور آپ کو لگے کہ وہ درست کام ہے اور وہ کرنے والا کام ہے تو آپ اس کو بجائے سوچنے سمجھنے اور لمبیاں ڈونگیاں سوچا تھے لمبے پینڈے کرنے کی بجائے آپ کہیں پانچ چار تین دو ایک اور کر دیں ایسا بولیں پانچ چار تین دو ایک اور وہ کر دیں اور وہ تمام کام جو نہیں کرنے والے اور آپ کا دل ابھی جو ہے وہ گناہ کرنے کے لیے یا غلطی کرنے کے لیے ایک طرف آپ کا دماغ کہہ رہا ہے کہ یہ کروں یا نہ کروں میں بولوں یا نہ بولوں تو آپ فوراں بولیں پانچ چار تین دو ایک اور اس کام سے دور چلے جائیں ڈسٹنس کر لیں ڈسٹریکٹ کر لیں ڈیلے کر لیں یہ دنیا میں جتنے بھی ہم فیصلے کرتے ہیں جتنی بھی ہم مومنٹس ہیں یہ جیسے پورا ایک گھنٹہ ہے یا پورے منٹس ہیں یہ بنیادی طور پر پانچ سیکنڈ کی اکائیاں ہیں پانچ سیکنڈ کیسے گزارنے ہیں آپ کے ذہن میں خیال آیا ہے کہ یہ کرنے والا کام ہے یہ قانونی طور پر شرعی طور پر سماجی طور پر کرنے والا کام ہے اس کے فائدے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہیں نہ رہیں کہیں پانچ چار تین دو ایک چاہے آہستہ سے بولیں لوگ آپ کو دیوانہ نہ سمجھیں اگر سمجھیں بھی سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ اتنا نہ سوچیں لوگوں کی باتوں پر بہت زیادہ وارنہ کریں اگر آپ نے خود تخمینہ لگا لیا ہے تو پانچ چار تین دو ایک کہیں اور کر دیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ دماغ ابھی کہہ رہا ہے کہ یہ کروں یا نہ کروں یہ کرنے والا کام نہیں ہے تو بولیں پانچ چار تین دو ایک اور اس کام سے ہٹ جائیں پانچ چار تین دو ایک do it 5 4 3 2 1 don't do it put it into action action عمل ساری بات عمل سے ہوتی ہے تو امید ہے کہ یہ دو یہ جو کہانی میں نے آپ سے بیان کی یہ wish tree والی اس کے نیچے بیٹھنے والی اور یہ دنیا ہے یہ بھی wish tree ہے آپ کے اندر wishes ہیں اور پھر ان کو کرنا کیسے اور کس کو نہیں کرنا یہ پانچ second کی ساری بات ہے ان پانچ second میں فیصلہ کر لیں اور پھر کر دیں